اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسا آپ سب ٹھک تھا کے فٹ فٹ بومبارٹ ہیں ویلکم ٹو اٹلی ولوگز تو آج کا ولوگ ہونے والا ہے سکول سٹیشنری ہم جیسے کہ کچھ ہفتوں میں سکول کھل جانے تو ہم لوگ لائے تھے سکول سٹیشنری چلے دکھا جی مممہ بتاتی ہے کیا کیا چیزیں جی ممم اسلام علیکم جی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جیسے مریم نے آپ کو بتایا کہ بچوں کا سکول کھلنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں کھل جانا سکول تو سکول جب کھلتا تو ان کی لسٹیں آ جاتی ہیں سمان کی جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں کمپلیٹ کر کے دینی ہوتی ہیں بچوں کو ورنہ پھر ٹیچریں جو ہوتی ہیں نراز ہوتی ہیں اور بچوں کا یہ سارا سمان میں لے کے ہیں کچھ سمان ڈسکاؤنڈ میں بھی تھا کچھ بغیر ڈسکاؤنڈ کے بھی تھا سمان اور سب سے پہلے تو یہ ہم لے کے آئے ہیں یہ کیا ہے یہاں بھی یہ بہت زیادہ جو ہے نا استعمال میں ہوتی ہے یہ بہت زیادہ چاہیے ہوتی تو اس لیے پھر یہ میں زیادہ لے کے ہوں اور شاید تب بھی کچھ اور لے کے ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال میں ہے اس کے علاوہ آپ بتاتے جاؤں نا کیا کیا ہیں یہ شاپنرز ہیں یہ کافی اچھی شاپنر ہے یہ شاپنرز ہیں سارے یہ میں تقریباً سات سے آٹھ لے کے آئے ہیں ان کے لئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کا جو کام ہوتا ہے ماما یہ خراب ہوگے یہ خراب ہوگے تو اس وجہ سے پھر اور یہ رپٹے یہ ربٹس پرغیرہ ان کی لے کے آئے ہیں اچھی والی لے کے آئے ہیں یعنی کہ وہ جو ہلکی کالٹی کی ہیں نا بھولی لی یہ پینک والی میری پیمی ہے میسن کی بلو یہ انہوں نے رپٹے لی ہیں بی میں کٹو تو یہی ڈیزائن بار بار آتا جاتا آتا جاتا ہے اور یہ بھی گلو ہے جی یہ بچوں کی جیسے جلت وغیرہ یا بچوں کی کوئی خراب ہو جیسے نا یہ اس پہ لگانے کے اور ویسے بھی صفے وغیرہ چپکانے کے کافی کام آتا ہے اس سے ہم اور بھی چیزیں جوڑ سکتے ہیں بہت اچھا ہے اور جی اس کے علاوہ یہ کلر پینسلیں ہیں یہ کچھ پہلے کی پڑی دیں کچھ اور لے کے ہیں کیونکہ بچوں کو کلر پینسلیں یہ کچھ چیزوں کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ سادھی پینسلیں ہیں کچھ پہلے کی دیں اور کچھ جو ہے میں یہ نئی لے کے آئی ہوں اور جی یہ ہے جگلو کی جمیکٹری اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ اس کو گفٹ ملا تھا اور نلہ نے دیا تھا یہ اندر سے فل بھرا ہوا اس میں سمانے سارا اس پہ اس کی ویڈیو میں نے ایک لیدہ بنائی ہے اور یہ بتاؤ پینسل یہ مٹانے والے پینسل ہیں یہ جیسے کہ آپ یہاں سے لکھیں اگر آپ سے گلتی ہو گئی ہے تو یہاں سے مٹائیں اس طرح کے یہ بھی ہے اور یہ جو پین ہے یہ ساڑھے تین یوروں کا یہ پین ہے تو جیے بلو والے حصے سے آپ لوگ لکھیں اور پیچھے والے پین مٹائیں اور یہ بھی جمیکٹری ہے کیونکہ مریم کی کلاس بڑھی ہے اس کی سیون میں ہے کلاس تو جمیکٹری ہیں یہ بچوں میں تو یہ چل جاتی ہیں لیکن یہ کلاس اس کی بڑھی ہے تو پھر اس لئے اس کو جو ہے نا سیپرٹ لے کے دیں یہ بھی اس کو گفٹ میں لگا ہے ان پہ یہ ہاں جی یہ بھی اورنیلا نے مریم کو دیا اور اس پہ جو ہے میں نے ان کی ویڈیو جو ہے نا میں نے لائدہ بنائی ہوئے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو کریکشن ٹیپ یہ جو بچے لفظ غلط لکھ دیں تو اوپر جو وائٹ سا سٹیکر ٹیٹسا جو ہے یہ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ جی یہ کینچیاں ہیں اور جی اندر سے اس طرح نکلیں یہاں پہ پرولر رکھیں پینس رکھیں یہاں پہ شاپ لن وغیرہ یہاں پہ چیز اپنی ہائی لیٹرز ہائی لیٹرز پیننے یہ یہ بھی بہت مہنگے یہ دو یورو سے دھائی یورو تک یہ جو ہے نا پیننے یہ کافی مہنگے یہ ہر کلر کے ہیں ان کے پاس جو جو کلر ہمیں ملا وہ ہم لے آئے ہیں بچوں کو جس چیز کی نہیں بھی ضرورت ہوتی نا جب دکانوں پہ جاتے نا تو کہتے ہیں یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے اور یہ کینچین کی کینچی ہمیشہ سکول میں نا یہ گول موک استعمال ہوتی چونچ والی نہیں استعمال ہوتی یہ سارے جو ہیں یہ بال پینن ہیں سارے کے سارے یہ اور یہ جو یہ جو یہ جو گنو کو گفٹ ملا تھا اس کی ٹیچر نے دیا تھا جب سکول بند ہو رہا تھا اور یہ جو مریم کی ہیں چیزیں یہ بھی یہ سکیل ہے یہ نیچے رکھو نا نظر نہیں آیا یہ سکیل ہے جیسے کہ میری بڑی کلاس ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے اور یہ جو جو ہوتی نا کپی پہ چڑھانے والے کور ہے اس پہ یہ بڑی والی جائے یہ ان کے کور ہے کیونکہ یہ زیادہ چڑھانے پڑتے ہیں اس کے بغیار جوتے نا بچے پھر یہ جو جسٹر ہوتے نا خراب کر دیتے ہیں یہ مریم کی ہیں یہ لے کے اور یہ یہ بہت یہ بہت بچے ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں یہ چھ یورو پانچ یورو اس طرح کر کے یہ ہیں اس پہ تھوڑے سے صفیت کے اندر ہوتے ہیں یہ صفیت ہے اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اس کو اس میں جو بچے اپنے صفیت وغیرہ رکھتے ہیں سیف رہتے ہیں جو ٹیچریں کچھ ایسے کام ہوتے جو انپورٹوٹ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے اندر سیف ہو جاتے ہیں یہ کتابوں پہ چڑھانے کے لئے کور ایک پہلے بھی پڑھا تھا اور ایک اور لائیوں اور یہ لے کے ڈیائری اس میں روز جو کام ان کو ملتا ہے بچوں کو وہ اس میں کرتے ہیں یہ ڈیائری بھی جو ہے کافی مہنگی ہے تقریباً سات سے آٹھ یورو تک یہ ڈیائری اور باقی اس کے علاوہ آپ نے یہ کافیاں بھی لائیے بھی اس کی اور آنی ہے بھی فیلال تھوڑی سی لیے اس کی جگنوں کے جو ہم نے پیسے جمع کرا دیا تھے اور یہ کچھ چیزیں یہ بھی اس کا پہلے کا تھا استعمال نہیں کیا تھا اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی پہلے کا تھا یہ بھی استعمال نہیں ہوا جو چار پانچ تھے کچھ استعمال کر دیتے کچھ پڑی ہوئے تھے یہ دیکھیں جی سارا یہ بزار جس نے خریدنی چیزیں آجائے اور جی اور لے کے ہیں یہ مریم کا بستہ جو سب سے مہنگی چیز ہے یہ جو بیگ ہیں جو چھوٹے وہ کم ریٹ پہ چالی سے پچاس اور جو بڑے بیگ ہیں وہ تقریبا تقریبا اسی سے سو یورو تقریبا ہے کیونکہ یہاں بھی وہ شولڈر والے بیگ ہوتے ہیں اس سے بچہ تھک جاتا کیونکہ کتابوں کو وزن بہت جو بندہ رکھ سکتے اور یہ اس نے اپنے چیزوں کے ساتھ سے لیا اس پین وغیرہ اور اس میں چیزیں رکھی بھی ہوئی ہیں ڈائری وغیرہ لے چیزیں ڈالیو دیکھیں ایک بیگ اس میں چیزیں رکھی ڈائری لے ایک پرسنلی ڈائری لیں اور اس کے لوا یہ سوچ چیزیں کچھ مکس کر دی اس نے بیچ میں پرانی اور نئی چیزیں تاکہ وہ بھی استعمال میں ہو جائیں جگنو کا بیگ آپ کو دکھاتی میں یہ میرا بیگ ہے اور یہ زب لگی ہے یہ ہینڈل جو آپ نکال نکال چاہتے نہیں نکال تو اس کو آپ اندر کر دیں اس کی بھی یہ ایک دو اور ایک چھوٹی پوکٹ ہے اس کی ادھر اور یہاں پہ پیچھے بھی زب لگی بھی اس میں یہ 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 ہاں سے جو ہے آپ نے اگر شولڈروں پہ پیچھے ٹانگ نہ تو اس میں آپ یہ ٹانگ سکتے ہیں اس کے اندر بیچ میں یہ آپ بیچوں بھی استعمال کر سکتے کیونکہ انہوں تو بچوں نے جو ہے شولڈر پہ ٹانگ نہ لے جانا اور یہاں سے پکڑ بھی سکتے ہیں بچے سیڑیوں سے جب جاتے ہیں یہاں سے بھی پکڑ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اس کا بھی دس یورو یعنی تھوڑا ریٹ جو تھا زیادہ تھا کیونکہ جو گلو کو پیچھے دوسرے بیگ لے دیئے اس طرح کا نہیں لے دیتا تو اس لی اس بھر میں لے دیئے کامٹ سب بتائی کہ دونوں میں سے کس کا اچھا بیگ لگ رہا اور مضبوط ہے اور جو ہے پائدار کافی سب لوگ مجھے ہی ووٹ کریں سب یورو کا سمان آیا یہ پاکستانی میں اگر ہم پاکستان کے ریٹ پہ دیکھیں تو تیس ہزار روپے کا سمان بنتا اور اب کچھ اور چیز جو چھوٹی مجھے اگر نظر آئی وہ میں لے کے آنی ہے اور یہ بیگ لگائیں تقریبا تقریبا جو ہے نا یہ ایک لاکھ روپے کا بستے وغیرہ ڈال کے ان کا یہ سمان جو ہے پاکستانی روپے اگر ہم یورو میں کنورٹ کریں تو یہ بنتے ہیں اور اب مریم کی کتابیں یہ بھی آنے یہ آئے نہیں اور جبنو کے اب میں نے تیس یورو علیدہ سے جمع کر آئے ہوئے تھے اس کی ٹیچر کو ان کا تھا ہم اپنی مرضی سے جو ان کی چاہیے کیونکہ ان کے بڑا حساب ہوتا ہے بچوں کا لینے ایسی ہونی چاہیے بہت زیادہ ان کی ہوتی ہے تو یہ تقریبا ابھی میں نے ایسے موٹا موٹا سارت ہے تو ایک لاکھ روپیہ یہ بنتے تین سو یورو سے زیادہ پیسے ہی بنتے ہیں جی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی گی اور اس ویڈیو کو ابھی در ہی کرتے ختم اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو پیس میرے چینل پہ جو نئے ہیں سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے لائک کام بٹن زور اگر میں لگاتی تو یہاں کے حساب سے بہت زیادہ یعنی بچوں کے سکور پہ خرچ آیا اوکے جی اللہ حافظ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے کسی نئی ویڈیو کے سب تک کے لئے اجازت اوکے جی اللہ حافظ